بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین جناب پرائم منسٹر ازاد کشمیر اور پریزیڈنٹ ازاد کشمیر خواتین حضرات بیرسٹر سلطان فارمر پرائم منسٹر میں سب سے پہلے تو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم نے وہ وہ لوگ جو کہ مشکل زندگی گزار رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ اور جن کو ابھی جس طرح صدر اور وزیراعظم صاحب ازاد کشمیر نے بیان کیا کہ کس طرح کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بمباری کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کی مدد کرنا مجھے بڑی فخر ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ ہم نے کم از کم اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان تک پہنچے اور جو ہمارا احساس کا پروگرم ہے ایک لاکھ اٹھتیس ہزار خاندانوں تک انشاءاللہ ہمارا پروگرم پہنچے گا ٹھیک ہے نا؟ ایک لاکھ اٹھتیس ہزار خاندان ان کو ہماری احساس پروگرم سے پیسے ملیں گے اور اس کے علاوہ جو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہے بارہ لاکھ لوگوں کو آزاد کشمیر میں ہیلتھ کارڈ ملے گا ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ دس لاکھ کا وہ ہیلتھ کارڈ ہوگا کہ دس لاکھ تاک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ میرے خیال میں اگر کوئی بھی کوئی بھی ایسا اگر قدم ہو جس سے ایک عام انسان کی زندگی سب آسان کی جاتی ہے وہ ہے ہیلتھ انشورنس جو لوگ مشکل سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں کوئی کسان ہیں سارا سال محنت کرتے ہیں مزدور ہیں مشکل سے اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اپنے باپاپ کا تو جب اس گھر میں بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ جو بیماری میں وہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے ان کا سارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے اور یہ ساری ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ کیا ایک چیز ایک خاندان کو غربت کی لکیر سے نیچے لے کے جاتی ہے جب ایک ایک دم کوئی ایسی بیماری آ جائے جو خاندان کے پاس پیسہ نہ وہ اسپتال میں پیسے خرچ کریں اور ان کا سارا بجٹ خراب ہو جائے تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ بارہ لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ ازاد کشمیر بین ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے جس سے یعنی تقریب آپ کی ساری عبادی جتنی بھی یہاں ازاد کشمیر کی عبادی ساری فاتا کی عبادی جو پہلے آپ مرز اب مل گئے پختون خواہ کے ساتھ ساری فاتا کی عبادی کو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان سب کو ہیلتھ کارڈ دیں گے سب کے پاس ہیلتھ انچورنس ہوگی اس کے بعد اس کے بعد مجھے یہ جو ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی میں تھوڑی سی اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہے انٹرنیشنل یونائیڈ نیشنز کا انٹرنیشنل ٹوچر دی یعنی تشدد کے خلاف دن جو ہندوستان اور خاص طور پہ یہ ریس ایس کی انتہا پسند ہندو انتہا پسند نردر موڈی کی حکومت ظلم تو پہلے بھی کشمیریوں پہ ہو رہا تھا لیکن جو اس حکومت نے ظلم کیا پیلٹ گن سے بچوں کی آنکھیں چلی گئیں ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے جس میں بچے دس دس بارہ بارہ سال کے بچوں کو گھر سے اٹھا کے جیلوں میں چلے گئے میس گریوز کبریں ملی جس پہ جس پہ کتنے لوگوں کی لاشی انہوں نے مار کے دفنائی ہوئی تھی یہ جو ظلم کیا ہے جو ظالم ہوتا ہے عموماً ہمیشہ نہیں عموماً بزدل ہوتا ہے ظلم کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بے بس ہوتے ہیں جو لڑنی سکتے ہیں جو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں آٹھ لاکھ فوج اسی لاکھ کشمیریوں کے اوپر ہر روز کسی نہ کسی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نوجوان شہید ہو گیا یہ پوری پلان سے یہ کر رہے ہیں یہ نرندر موڈی کی جو سوچ ہے جو اس نے گجرات میں کیا تھا تین دن اس نے گجرات میں پولیس کو پیچھے رکھا اور یہ رسس کے جو قاتل تھے انہوں نے جا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا قتل کیے ریپ کیا اور ایک لاکھ مسلمانوں کو گھروں سے انہوں نے ان کے نکال دیا اور تب بھی تب بھی پتہ چل جانا تھا کہ اس کا ذہنیت کیا ہے یہ کس طرح کی سوچ ہے اس آدمی کی یہ ایک عام آدمی نہیں ہے یہ ایک سائیکوپیت ہے یہ جس طرح کی اس کی سوچ ہے ان کی جو جماعت تھی وہی ہٹلر کی ناچی پارٹی یہ جو رسس ہے یہ اس کی پیداوار ہے یہ اپنے آپ کو جو جو ہٹلر کی ناچی پارٹی تھی یہ اس کے جانشین سمجھتے ہیں یہ رول موڈل سمجھتے ہیں ہٹلر کی ناچی پارٹی کو اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہٹلر کی ناچی پارٹی نے کیا جرمنی میں جس طرح اس نے یہودیوں کی قتل عام کی اور بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں صدر صاحب کہ پہلے انہوں نے یہی کام کیے جو یہ اب یہ کر رہے ہیں کہ نیورنبرگ لوز آئے جس سے شہریوں کو پہلے انہوں نے ان کی سٹیزنشپ کے پر کوئسن کیا کہ آپ شہری بھی ہیں یا نہیں یہ بالکل وہی مسلمانوں سے جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ سب ہٹلر نے نارزی جرمنی میں کیا تھا یہودیوں کے خلاف اوروں کے ساتھ بھی جپسیز اور بھی تھے لیکن خاص طور پر یہودیوں کے لیے اور اس کے بعد جینوسائیڈ کی تھی یہ اصل میں جا رہا ہے جینوسائیڈ کی طرف اور اس کے لیے پاکستان انشاءاللہ ساری دنیا میں میں نے تب بھی کہا تھا میں کشمیر کا سفیر بنوں گا اور دنیا میں دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے پاس میں گیا بتایا کشمیر کا لوگوں کو ان ہیڈز آف سٹیٹ کو آر ایس ایس کا سمجھایا کہ یہ کتنی خطرناک ان کی سوچ ہے یہ وہ انتہا پسند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باقی دین کے لوگ ان کے برابر نہیں ہیں یہ کوئی خاص ایک اللہ کی مخلوق جس طرح ہٹلر نے ایرین ریس کی بات کی تھی یہ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایک مخلوق ہیں جو کہ سب سے اوپر ہیں اور باقی سیکنڈ کلاس شہری ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور جو ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کرسٹن کمیونٹی سے بھی یہی کر رہے ہیں مسیح برادری سے بھی یہی کر رہے ہیں لیکن اصل میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں آخر میں یہ اور بھی سکھوں کے پیچھے بھی جائیں گے اور اور بھی جو بھی ان کے جو لور کاسٹ ہیں کیونکہ یہ بھی یہ یہ برامن سوچ ہے نیچے جو ان کے شیڈیول کاسٹ ہیں ان کو بھی یہ اچھوٹ سمجھتے ہیں اس لیے یہ اصل میں تو تباہی ہندوستان کی کر رہا ہے جو نرندر موڑی کی سوچ ہے اصل میں یہ ہندوستان کی تباہی ہے جو ہندو بھی ہیں جو اقل ماند ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو سمجھ دار ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو ادھر لے کے جا رہا ہے جو اصل میں تباہی ہندوستان کی ہوگی لیکن ہم کشمیر کا اس وقت جو ہمارے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں لوگ جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ ان کو طاقت اور ثبت دے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کوئی طاقت ان کو جو یہ خوف اور حراسہ پھلا کے بحشت پھلا کے ان کو دھرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں کوئی طاقت ان کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی بلکہ جب وہ کسی کو شہید کرتے ہیں تو اور وہاں جذبہ اوپر آ جاتا ہے نوجوان اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی دنیا میں اگر اسی لاکھ لوگوں کو کسی کا خیال ہے کہ ان کو یہ ڈرا دھمکا کے اور آخر میں یہ موبنڈ ان کو اتنا ڈرا دیں گے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر اگر موبنڈ نیچے بھی چلی جاتی ہے پھر اوپر آ جاتی ہے اور یہ آپ کشمیر کی تاریخ دیکھ لیں کہ بار بار یہ جب ظلم کرتے تھے تھوڑی دیر بیٹھتی بھی تھی موبنڈ پھر اوپر آ جاتی ہم انشاءاللہ دنیا میں ساری جگہ پہ اس کو اس کشمیر کے جو حالات ہیں جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ ساری دنیا میں میں خود لے کے جاؤں گا پہلے بھی میں نے بات کی ہوئی ہے جو بھی دنیا کا ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک کس طرح کا ایک خطرناک سوچ جو ہندوستان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے ان کو بھی میں آگا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے کہ پانچ آگست سے پہلے ہم پوری تیاریاں کریں گے جہاں بھی پاکستانی ہیں جہاں بھی کشمیری دنیا میں ہیں سب کو ہم تیار کریں گے کہ پوری ہم مومنٹ ساری دنیا میں کریں گے پاکستان میں بھی دنیا کو بتائیں گے پانچ آگست کا اور اس کے بعد پھر پھر اور تیاریاں کریں گے کہ دنیا کو یاد کراتے رہیں کہ کشمیریوں سے کیا ہو رہا ہے مجھے افسوس سے بلک کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو یونائٹڈ نیشنز میں تاں اٹھا دیا تھا نیو یورک کے اندر اور سب سے میڈیا پر ہر جگہ اٹھ گیا تھا لیکن جب اب واپس آئے تو یہاں ایک صاحب ازادی مارچ لے کے نکل گئے اور ازادی مارچ ایک ایسا یعنی کہ جان کے کوئی سیبوٹاج کرتا ہے تو وہ سیبوٹاج کیا گیا کہ جو اٹھ رہا تھا سارا کشمیر کا قوز اس کو سارا سیبوٹاج کر کے ازادی مارچ کے نام پہ انہوں نے سارا میڈیا اور سب توجہ دوسری طرف لے کہ انشاءاللہ پھر سے ہم اس کو قوز کو اٹھائیں گے اور بلڈ اپ کریں گے پورا پانچ اگست تک میں آخر میں اپنے لائن اف کنٹرول کے اوپر جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے ہمارے یہاں فیملیز کیونکہ کوئی وہ جو بمباری کرتے ہیں تو وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی ہیں یا عورت ہیں یا بچے ہیں تو میں ان کو خاص طور پر ان کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں گے ہم انشاءاللہ پوری ہماری حکومت آپ کی مدد کرے گی مشکل وقت میں کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہماری آمدی اتنی نہیں ہوئی جتنی اکٹھی ہونی چاہیے تھی اس کے باوجود ہم نے ازاد کشمیر کی جو بجٹ تھا وہ بڑھایا ہے کم نہیں کیا باقی جگہ ہم نے پیسے کم کیا لیکن ہم نے خیصلہ کیا کہ ازاد کشمیر فاٹا اور بلوچستان ان تین ایریاز کے اندر ہم ان کا بجٹ جو پی ایس ڈی پی ہے اور جو بجٹ ہے وہ بڑھائے کم نہ کریں اور گلگت بلتستان کا بھی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے سپورٹ کریں گے آپ بے فکر ہو جائیں کوئی یہ ہمارے لئے کوئی بات نہیں کہ حکومت کسی اور جماعت کی ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا کام ہے کہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو جتنی بھی ہم ان کی مدد کر سکیں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ